بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت ہے استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں آج سترہ محرم چادہ سو چموالی سجری ہے پندرہ آگز دوہزار باویس بلو سے پیر منڈے دوستو پندرہ آگز کے دن رمضان کی رات تھی اور آجی کے دن جوہے ہندوستان آزاد ہوا تھا ہندوستان کی آزادی کی اندر سبھی لوگ اس وقت کے جو بھی دھرم کے لوگ تھے سبھی لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا اس کے اندرہ ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سارے لوگ مل کے جوہے آزاد کرائے آج انہی کی اولادیں ہیں جو ہندوستان کے پر حکومت کر رہی ہے اور ہندوستان کے ناغریک ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہندوستان کے تمام لوگوں کو آپس محبت دے ہدایت دے اور خوشہ نصیب فرمائے تازہ گلف کی طرف سے تمام ہندوستانیوں کو جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ہیپی ہیپی انڈیپنڈنس ڈی دوستو میں جمرات کی شام میں ماشاءاللہ مکہ گیا عمرہ کرا میں اس لئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی سعودانی بڑھتے سب سے پہلے تو آپ پرمیشن لے کے جائے بنا پرمیشن کے ہرگز مجھ جائے چاہے سعودی عرب کے باہر سے آنے والے لوگ ہو یا سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے اخامہ والے لوگ ہو سب کے لئے ضروری ہے پرمیشن لے کے جائے وہاں پہ ہم کو تو چکنے کا رہا کیونکہ ہمارے ہاتھوں کے اندر فون تھے ظاہر بات ہے اس کی لائٹ ٹیٹمٹی مار رہی تھی تو ماشاءاللہ زبردست وہاں کے جو بھی لوگ چک کرنے والے ہیں ان کا انٹرنیجنس پاور سب سے زیادہ ہے ورلڈ میں مکہ مدینے والوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہی صاحبہ کرام کے جو جنیریشن ہیں ان کا سب کا ماشاءاللہ انٹرنیجنس پاور ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے اور وہ خال یہ ایک نگاہ میں پچھان لیتے ہیں لوگوں کو کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے حالانکہ ہمارے حساب میں کچھ لوگوں کو چک کرے ہر ایک چک نہیں کرے لیکن کچھ لوگوں کو چک کرے اور کیونکہ ہمارا تو ٹیلی فون اوپن ہی تھا اور ہم ریڈی تھے دکھانے کے لئے لیکن ہم کو کوئی چک نہیں کیا گیا کسی بھی جگہ پہ ویسے چک کرنے والوں کو تین تین جگہ بھی چک کر رہے ہیں چار سا جگہ بھی چک کر رہے ہیں اور پھر جب ہم اندر گئے تو آپ کو ایک بات بتا دوں دوستو جب ہم تواف کر کے آ رہے تھے تب میں دیکھا لوگوں کو بھی کچھ چک کیا جا رہا تھا جار باتیں بھائی شک ہو تو چک کرتے ہیں اور دکھایا مانگتے ہیں کہ دکھاؤ کدھر ہے آپ کا پرمیشن توقع نہ کے اندر بہت ضروری ہے دوستو آپ توقع نہ آپ ڈانلوڈ کر کے رکھے اپڈیٹ کر کے رکھے اور پرمیشن کے ساتھ جائے اور یہ بھی یاد رکھے دوستو کعبے کے اطراف جو تواف کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف احرام میں کریں گے اور وہ بھی جب ان کو پرمیشن ملے گا میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں تواف کے لئے گیا تو اس وقت حالانکہ میرے کو بہت ٹائم لگ گیا جانے کے حاستے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا اور ہم تو یہاں سے نکلے تھے جدہ سے تقریباً ایک چھے بجے کے غریب لیکن ہم وہاں پہ پہ پہنچتے پہنچتے سات پچاس ہو گئے ہمارے کو کیونکہ بہت رش تھا اور رش ہونے کی وجہ سے زہاربہ تھے بہت سارے جگہوں پہ رکنا بھی پڑتا ہے چکنگ کے حاستے لیکن الحمدلہ کسی خصم کی چکنگ نہیں لیکن چکپس پہ ماشاءاللہ جو تھا مکہ کا تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑا چکپس پہ ماشاءاللہ اور بہت رش تھا بہت ماشاءاللہ تو بہرال ہم پہنچے وہاں پہ کھدائی میں گاڑی پار کر کے تو الحمدلہ ہم اندر گئے ہم کو چکنے ہوا لیکن دوسرے کئی لوگوں کو چک ہوا ہے تو الحمدلہ ہم گئے ہم آرہا ہم نے جو ہے پہلا راؤنڈ ہم جو ہے کر رہے تھے اسی وقت ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی سوچیں ہم چلے جائیں گے لیکن وہاں پہ صرف مردانے کو جانے کی پرمیشن تھی عورتوں کو جانے کی پرمیشن نہیں تھی تو کیونکہ میرے ساتھ فیملی تھی تو پھر میں جو ہے سہین کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اوپر سے میں در تواف کرا اور اس کے بعد میں جو ہے عشان کی اعزاں ہو گئی تو عشان کی اعزاں ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد میں ہم نیچے سے تواف کریں نیچے سے تواف کرنے میں بہت آسان ہی ہو گئی کیونکہ جلدی ہوتا ہے عش بہت زیادہ تھا تو اس کے بعد میں جب ہم آئے تو پھر سہی کریں سہی میں دوستو بہت زیادہ ٹائم لگ گیا اور میں سوچانے تھا اتنا ٹائم لگے کہ میرے ایک ایسا لگا جیسے کہ میں جمعیت الویدہ میں ہوں رمضان کے اندر جمعیت الویدہ میں ایسا لگ رہا تھا اتنا بھیانک رش تو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو ٹائم دیا گیا ہے وہ ٹائم پہ جائے اگر چک ہوا تو ظاہر بات ہے وہ اچھی بات نہیں رہتی جس طرح آپ اپنے جہاز میں انڈیا پاکستان جاتے ہیں اسی طرح ریکسپیک کریں ٹائم کی اور پابندی کے ساتھ جائے تاکہ آپ کو کسی خصم کی مشکل نہ ہو آپ کا پاس پرمیشن ہو بینا پرمیشن کے جانے کی کوشش مت کریں آپ کا ایمان ہوں گا مضبوط اچھی بات ہے لیکن ایمان کو مت آزمائیں آپ اپنے طرف سے یہ بہت غلط بات ہے لوگ اپنے آپ کو آزمانی کی کوشش کرتے ہیں بھئی اللہ آزمائے گا آپ کو آپ کون ہیں آزمانے والے اللہ آزمائے گا اور اللہ ہی آزمیشن سے نکالے گا لوگوں کے دل میں نرمی بھی دالے گا لیکن آپ جائیں گے اپنے آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے یہ غلط ہے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اور لقصان بھی اٹھاتے ہیں میں آپ لوگوں سے ریکوست کرتا ہوں اپنے کو آپ ولی بنانے کی کوشش مت کریں آپ جو بھی ہے جیسے اس کے بندے من کے رہے جو ہو سکتا ہے عمل کریں وہ زیادہ اچھا رہتا لوگوں کے اندر کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ بھئی اپنے کو آپ جو ہے ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ ایسا گیٹ اپ بھی دال لیتے ہیں میں آپ لوگوں سے ریکوست کروں گا بھئی ایسی حرکت مت کریں اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کے پاس آئے ہیں تو میرے بھئی درد ہو دل میں خوف ہو جب آپ تواف کریں تو آنسو بھی ٹپکے آپ کے اور زیادہ بات ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ سے کنک کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہاں پہ یہ نہیں دیکھتا رش ہے یا کیا ہے اپنے آپ کو اللہ سے کنک کرتا ہے روتا اپنے لئے بھی درد محسوس کرتا ہے قوم کے لئے بھی درد محسوس کرتا ہے اور تمام انسانیت کے لئے بھی درد محسوس کرتا ہے یہ محسوس کرنا چاہیے اور جب انسان ایسا ایسے حالات میں عمرہ کرتا ہے اللہ کے خوف کے ساتھ تو ایک انہاں اس کا عمرہ بھی خبول ہوتا ہے میری آپ لوگوں سے گجارش ہے جب بھی آپ عمرہ کریں پرمیشن کے ساتھ کریں بینا پرمیشن کہ آپ لوگ مت کریں خدا نخواستہ چک ہو گیا تو پھر آپ کو یہ ہو بھی سکتا ہے ریٹن کر دے یا ہو بھی سکتا ہے آپ کو جو ہے کسی بھی خصم کا جو ہے سوال جواب ہو سکتا ہے تو آئی سی پریشانی میں اپنے آپ کو مت ڈالیں میں بار بار ریکوست کرتا ہوں بہت سائے لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں آپ لوگ مت کریں اور سیف جگہ ہے کھدائی میں پارکنگ کرنے کی کھدائی میں پارکنگ کر کے وہاں سے آپ جو ہے یا تو سرکاری بسوں میں جائے یا پھر آپ ٹیکسی میں بھی جا سکتے ہیں بیس ریال لیتا پچیس ریال تیس ریال لیتا اور جب آئے ہے تو اس میں یہ مد دیکھیں کہ بھائی اتنا پیسہ کیوں دے بھائی آئے ہے خرچہ وہیں کرنا ہے مکہ مدینے میں خرچہ کرنا ہے وہاں کی لوگوں کیا مدد کر رہے ہیں یہ بھی لوگوں کے اندر یہ غلط بات بیٹھی رہتی کہ بھائی ہم مکہ مدینے میں کیوں خرچہ کریں عبادت کرنے ہے تو بھائی جائے جائے جیسے دوسرے لوگاں جا رہے ہیں آپ بھی جائے نہیں تو پھر آپ خرچہ کریں تاکہ وہ لوگوں کی مدد ہو وہاں کے لوگوں کی کون مدد کریں گا وہاں کے پیسہ بھوکے مارے جائیں گے اکثر لوگوں کے اندر یہ بھی غلط ہے کہ بھائی ہم مکہ مدینے مہیں عبادت کریں گے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں خریدیں گے تو بھائی وہاں کے لوگوں کو آپ مدد نہیں کریں گے پھر وہاں کے لوگوں آپ بھوکے مارے جائیں گے ہر کوئی آتا محبت سے تو وہاں کے لوگوں کی بھی آپ مدد کریں تاجروں سے خجر خریدیں وہاں پہ ان کے ٹیکسی میں جائے اور مکہ کو دیکھیں اور پھر آپ اپنے آپ کو سمجھے کی کوشش کریں کیسا ہے کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوں گا آپ کو محبت آئے گی پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا پھر آپ کے آنگسوں بھی نکلیں گے پھر آپ کی دعائیں بھی خبول ہوں گی آپ کو محسوس ہوں گا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو ہے وہاں کی زندگیوں میں کیسا تکلیف حاصل کر کے اللہ کو راضی کریں آپ سب لوگوں سے بھی گجارشیں اپنے آپ کا بھی خیال کریں اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں اور تمام مخلوق کا بھی خیال کریں سب کے لئے بھی دعا کریں آرے خاص بات دوستو سب کے لئے دعا کریں جب دعا کر رہے ہیں تو تمام مخلوق کے دعا کریں کیونکہ آپ اپنے لئے دعا مت کریں اپنے خاندان کے لئے مت کریں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لئے کرتے تو لہٰذا آپ بھی پوری امت کے لئے ہدایت کی دعا ضرور کریں کیونکہ انسان کو ہدایت مل گئی تو پھر جو ہے اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس محبت دے ہمارے پریشانیاں فکر ہیں غم کو دور کریں ہم سب کو ہدایت دے اور آپس میں محبت کے ساتھ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز وجل کا کلام ہے اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی ریائت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز وجل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلَ ہم نے اسے ترطیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترطیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے صاف صاف کیا کرو ترطیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترطیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجوید کی ریایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن بی اسواتکم ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو وحسن القرآن بی اسواتکم فإن الصوت الحسن يزید القرآن حسنا اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وقال فی موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُتَّكِرْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَسْوَاتِهَا قرآنِ کریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستخق سواب نہیں يا أيها الذین آمنوا هل أدلكم هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ عَلَى تِجَارَةٍ تُوجِيْكُمْ مِلْعَحَابِ الْأَلِيمِ دوستو قرآنِ شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالی فرما رہا ایسا کیا ہے قرآنِ شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دے کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور خرآنِ شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالی اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خرآنِ شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خرآنِ شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خرآنِ شریف پڑھنے کے وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے کجارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹاک کرے چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے کجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فری آفکاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد ریکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھتے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے بڑھنا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تاریف اللہ کے لئے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری تاریف اللہ کے لئے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور قرآن شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجویج سے پڑھنے کی اہمیت قرآن پاک کو تجویج سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قوائد تجویج کی ریایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْطِيلًا ہم نے اسے ترطیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترطیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے صاف صاف کیا کرو ترطیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ و جہو کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترطیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجوید کی ریایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن بی اسواتکم ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو وحسن القرآن بی اسواتکم فإن الصوت الحسن يزید القرآن حسنا اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ نَحْسَلْنَا قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجویت قرآن پڑھنے والا مستقق سواب نہیں ہو موسیقی